یہ وہ عظیم الشان واقعہ ہے جو خاتمیت کے ذریعے انقلابی واقعہ رونما ہویا ہے اس کی ذرف توجہ ہٹا دی ہے آخری کہہ کے زمانے کے لحاظ سے آخری میں فضیلت کیا ہے یہ تو اتفاقی حادثہ ہوتا ہے اگر آخری ہیں تو کن معنوں میں عرب اگر آخری کے معنی استعمال کرتے بھی ہیں تو شان کے معنوں میں اور شان کے معنوں میں آخری تب ہو سکتے ہیں جب آپ کے دین آخری آپ کا مرتبہ آخری ہو آپ کا کلام ان معنوں میں آخری ہو کہ کوئی شخص اس کو تبدیل نہ کر سکے کوئی اس کی مخالفت نہ کر سکے اور قیامت تک ایک غیر مبدل قلام آپ کو دیا جائے اور آپ کا خود قلام ایسا ہو کہ قرآن کریم کی روح سے اس کا ماننا ضروری ہو قیامت تک کے لئے وَمَنْ يُتِ اللَّهَ وَرْرَسُولَهُمْ یہ شرط لگا دی جائے یہ ہے خاتم کا معنی ایسا آخری رسول آیا جس کے اوپر جو کتاب نازل کی گئی وہ آخری تھی جس کا اپنا کلام آخری بن گیا جس پر اطاعت بس ہے اس کے سوا کسی کی اطاعت فرض نہیں رہی کسی اور نبی کی اس کی اطاعت کرو اور جو اس کی اطاعت کرنے والے اس کے ساتھ چلو وہ تمہارے لئے کافی ہے یہ قرآن کریم نے تشریح کر دی ختم نبوت کی اب اس آیت کو آگے چل کے دیکھئے کہ پھر کہاں کہاں تک پہنچاتی ہے یہ نبوت فرمایا مَنْ يُتِ اللَّهَ وَرْرَسُولَهُمْ جو شخص بھی اللہ کی اور اس رسول محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے یہ ایسا اعلان ہے جو بعض مسلمان اور علماء سوچتے نہیں کہ بڑا روحانی انقلاب کا یہ ہے ساتھ روحانی انقلاب اور ساتھ کا اعلان ہے ایک طرف فرمایا سب نبیوں پر ایمان لاؤ دوسری طرف فرمایا ہم تمہیں سب دوسرے نبیوں کی غلامی سے ازاد کرتے ہیں ایمان لاؤ لیکن غلامی کے لئے نہیں غلامی صرف اس رسول کی کافی جو کچھ تم غیروں سے فیض پا سکتے تھے یا پایا ہے وہ سب کچھ تمہیں اس سے بڑھ کر یہاں مل جائے گا یہ اعلان ہوا ہے خاتمیت میں اصل اس کی تشریح قرآن سے سنیے فرماتا ہے مَنْ يُتِ اللَّهَ وَرْرَسُولَهُ جو شخص اللہ اور اس رسول محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرے گا فَاُلَائِكَ مَالَّذِينَ آنَّمَ اللَّهُ عَلَهِ یہ حسر کسیغہ ہے اب صرف یہی لوگ ہوں گے جو انام پانے والے گروہ کے ساتھ ہوں گے اس کے سوا انام پانے والے گروہ کے ساتھ اور کوئی نہیں ہوگا جب ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں تو ہمارے مخالف علماء کہتے ہیں دیکھا نا مَا کا لفظ خدا نے بولا ہے ساتھ ہوں گے گوئے کہ انام پانے والے تو نہیں ہوں گے پانے والوں کے ساتھ ہوں گے ہم کہتے ہیں خدا کا خوف کرو اتنا بڑا عظیم و شان اعلان کہ سب نبیوں سے افضل ایسا آیا جس نے باقیوں کی غلامی سے ازاد کر دیا اس سے پہلے نبیوں کے ماننے والے تو انام پانے والوں میں سے ہوتے تھے اور یہ ساتھ ہوں گے اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے مگر ہم کہتے ہیں آگے تو چلو کہہ لکھا ہے آگے ماں نہیں دورایا ساتھ ہوں گے کا مطلب من بیانیاں کی ذریعہ ظاہر فرمایا فرمایا من النبیینہ والصدیقینہ والشہدائے والصالحینہ وحسن اولائے کا رفیقہ ساتھ ہوں گے کا کیا مطلب ہے نبیوں میں سے ہوں گے صدیقوں میں سے ہوں گے شہداء میں سے ہوں گے اور صالحین میں سے ہوں گے اور یہی لوگ ہیں جو بہترین رفیق ہیں ہمارے مخالف علماء پھر بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں بہترین رفیق پرانے تھے اتنا ظلم ہے قرآن کریم پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کہ اندھیر ہے کہ ایمان لاکر اور سب سے افضل مان کر یہاں رفیق سے مراد پرانے رفیق کیوں لے رہے ہیں کیا نعوذ باللہ امت محمدیہ کے لئے یہ فخر کی بات ہے کہ انہیں غیروں کی رفاقت نصیب ہو یا یہ ان کے لئے فخر کی بات ہے کہ ان کو محمد رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کی رفاقت نصیب یہ معنی قرآن سے ثابت ہے کہ یہاں رفیق سے مراد بہترین رفیق سے مراد غلامان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ان کے ذریعے انام پانے والے ہیں تو انہیں فرماتا ہے تم بہترین امت ہو اس سے پہلے کبھی بہترین امت آئی نہیں تو بہترین امت بہترین رفیق ہوگی یا ادنا امتیں بہترین رفیق ہوں گی پھر ہم ان کو توجہ دلاتے ہیں کہ آپ تقویٰ سے فیصلہ کریں تو کوئی مشکلی نہیں حل رہ رہتی ماں کا لفظ ایک آپ کے لئے الجن کا موجب بنا ہوا ہے باقی عربی لغات کو چھوڑ دیجئے قرآن سے میں ماں کا لفظ دکھاتا ہوں اب بتائیے کہ کیا مطلب ہے اس کا من ہے یا ساتھ ہے مال غیر مراد ہے یا بیچ میں سے مراد ہے عمر واقعہ یہ ہے کہ تعریف کے مقام پر ماں کا لفظ من کے معنی دیتا ہے اور جب ہم جنسوں اور تعریف کا موقع ہو تو لازم ان من کے معنی دیتا ہے ورنہ غیر کے معنی دیتا ہے سنانچہ قرآن کریم فرماتا ہے کونو ما صادقین اے مسلمانوں صادقوں کے ساتھ ہو جاؤ یا صادقوں میں سے ہو جاؤ کیا معنی ہوگا کونو ما صادقین لازم ان من کا معنی ہے پھر دعا سکھاتا ہے توفنا مال ابرار اے خدا ہماری جان قبض کر نیکوں کے ساتھ یعنی جب نیک مر رہے ہوں تو ہمیں بھی مار دیں یا ایسی حالت میں کہ ہم نیکوں میں شمار ہو رہے ہیں تو قرآن کا محاورہ تو اتنا کھولتا چلا جاتا ہے اس مضمون کو کہ کسی متقی کے لیے کوئی گجائش رہتی ہے نہیں باقی یہاں مدہ کے مقام پر ما استعمال ہو رہا ہے ایسے واقعہ کی جزا کے طور پر استعمال ہو رہا ہے جو اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برست سے پہلے کبھی رونوانی ہوا تھا یعنی ایسا رسول آ گیا جس نے دوسرے رسولوں کی عطاق سے آزاد کر دیا اس لیے نہیں کہ انعام کم کیے قرآن فرماتا ہے اس لیے کہ سارے انعام اکٹھے کر دیئے اپنے در سے وہ انعام جاری کیے جو دوسروں کے دروں سے ڈھونڈنے پڑتے تھے ان کو خوشخبری دے رہا ہے فَاُلَائِكَ مَالَّذِينَ اس کا مطلب یہ ہے فَاُلَائِكَ مِنَ النَّبِيِّينَ شک کو دور کرنے کے لیے ساتھ فرما دیا مِنَ النَّبِيِّينَ وَسْصِدِّقِينَ وَسْشُهُدَى وَسْوَالِينَ تو خاتم کی تشریح اب قرآن سے کیجئے خاتم کی تشریح حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد سے کیجئے خاتم کی تشریح عربوں کے استعمال سے اور صحابہ کے استعمال سے کیجئے مضمون کھلتا چلا جاتا ہے یہ خاتم کا مانا بہترین سب سے عالی سب سے زیادہ فیض رسان فیض کو بند کرنے والا نہیں بلکہ فیض کو جاری کرنے والا ہے دوسروں کا خاتم ہے اپنا خاتم نہیں یہ غور نہیں کرتے لوگ قاتل اگر خاتم کو اس میں فائل کے طور پر لیں تو خاتم بھی پڑھتے ہیں اس لیے لوگ ختم کا معنی نکالتے ہیں تو قاتل اپنے خودکشی تو نہیں کیا کرتا قاتل غیروں کا قتل کرتا ہے ان معنوں میں یہ مضمون سورہ نساء کی اس آیت کے ساتھ بلکل مطابقت کھاتا ہے کہ تمام دیگر انبیاء کا فیض ختم کر دیا اور اپنا فیض جاری فرمایا ختم نہیں کیا aráít جاری فرمایا